جو انسانوں کے تمام امراض کا شافی علاج ہے اس کے نننے سے جسم میں ایسے اضلاف موجود ہیں جو پھولوں اور پھلوں کے نیکٹر کو شہد میں تبدیل کر دیتے ہیں آئیے شہد کی مکھی کی ساخت اور زندگی پر ایک نظر ڈالتے ہیں ہماری تحقیق کے موضوعات ہیں شہد کی مکھیوں کی اقسام اور ان کی کارکردگی شہد کی مکھی کی جسمانی ساخت شہد کی مکھیوں اپنا گھر یعنی چھتہ کیسے تعمیر کرتی ہیں ملکہ مکھی کی زندگی کے اہم پہلو اور اس کا کردار جیسا کہ قرآن پاک میں اشاد باری تعلیٰ ہے کہ گھر بنا پہاڑوں میں اور درختوں میں اور اس میں جو وہ یعنی انسان چڑھاتے ہیں یعنی چھپروں اور بیلوں میں سور نحل کی ان آیات میں اللہ تعالی شہد کی مکھیوں کے ان تین مقامات کا ذکر فرماتے ہیں جہاں وہ اپنے گھر یعنی چھتے تعمیر کرتی ہیں ایک اہم انکشاف سامنے آیا کہ یہی تین مقامات شہد کی مکھیوں کی تین الہدہ الہدہ بنیادی اقسام کو بھی ظاہر کرتے ہیں شہد کی مکھی پہ وحی کرنے کے ساتھ یہ تذکرہ کے پہاڑوں پہ اونچے اونچے درختوں میں اور پھر بیلوں میں اب یہ تین مقام شہد کی مکھیوں کی تین منفرد اقسام کی نمائندہ ہیں شہد کی پہلی مکھی پہلی قسم کی مکھی جو پہاڑوں میں اپنے چھتے بناتی ہے جسے ہم نحل جبل کہتے ہیں اور سائنس کی دنیا میں اس کو اپس سرانہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اس کا تذکرہ پھر اونچے درختوں پہ چھتے لگانے والی مکھی بڑی مکھی جس سے نحل کبیر بھی ہم کہتے ہیں اس کا تذکرہ جسے سائنس کی دنیا میں اپس ڈار سیٹا کے نام سے پہچانتے ہیں اور پھر تیسری چھوٹی مکھی کہ جو اپس فلوریا کے نام سے پہچانی جاتی ہے کہ وہ بیلوں میں اپنے چھتے بنائے یورپین ریسیچرز نے مکھیوں کی ایک نئی نسل کی افضائش کی جسے نحل مغرب یا یورپی مکھی اپس میلی فیرہ کہتے ہیں جسے انگریز یورپ سے برے سغیر لے کر آئے تھے قدرت نے پاکستان کی سرزمین پر ان چاروں اقسام کی مکھیوں کے لیے موسم اور ماحول کو سازگار بنایا ہے شہد کی مکھیوں کی ایک کالونی میں دس ہزار سے پچاس ہزار تک مکھیوں ہوتی ہیں یہ مکھیوں کی درمیانی آبادی والی کالونی کا ایک منظر ہے آئیے شہد کی مکھیوں کی اس آبادی کی سیر کریں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں تین مختلف سائز کی مکھیاں موجود ہیں چھوٹی جسامت کی مکھیاں جنہیں ورکر بھی کہتے ہیں درمیانی جسامت کی مکھیاں جنہیں ڈرون بی یعنی نکھٹو مکھیاں بھی کہتے ہیں یہ اس آبادی کی نر مکھیاں ہیں اور ایک یہ مکھی جو بہت زیادہ مصروف عمل نظر آ رہی ہے یہ ملکہ مکھی ہے اس کا سائز باقی تمام مکھیوں سے بڑا ہے چھوٹی جسامت کی یہ مکھیاں جو ورکر بھی یعنی کارکن مکھیاں کہلاتی ہیں اپنی پیدائش سے تین ہفتے بعد تک اسی چھتے میں ہاؤس بی یا گھرے لو کارکن مکھیوں کے طور پر خدمات انجام دیتی ہیں کالونی کی صفائی ستھرائی لاروہ بچوں کو شہد اور پانی ملی خوراک دینا ملکہ کو روائل جیلی کی فرہامی حتیٰ کہ کالونی کی مرد آبادی کو غزہ تیار کر کے ان کے علاقے تک پہنچانا جیسے امور ان کے فرائز میں شامل ہیں اس کے علاوہ یہی مکھیاں باہر سے لائے جانے والے نیکٹر یعنی پھولوں کے رس کو وصول کر کے چھتے کے سیلز یعنی خانوں میں انڈیل دیتی ہیں اس نیکٹر میں پانی کی مقدار ستر سے پچاسی فیصد تک ہوتی ہے یہ مکھیاں شہد کے سیلز کے کناروں پر کھڑی ہو کر انتہائی تیز افتاری سے پروں کو ہلاتی ہیں تاکہ نیکٹر کا پانی اڑ جائے اور وہ گاڑا ہو کر مکمل شہد میں تبدیل ہو جائے شہد کی مکھی ایک منٹ میں گیارہ سو مرتبہ اپنے پروں کو ہڑا سکتی ہے کس فصل کے نیکٹر سے کتنے فیصد مویسچر ختم کرنا ہے شہد کی مکھی کو اللہ تعالیٰ نے یہ علم بھی بدیت کر دیا ہے تین ہفتے بعد یہ گھرے لو مکھیاں چھتے سے باہر میدانوں اور باغات میں روانہ ہو جاتی ہیں اب یہ ہاؤس بی یعنی گھرے لو مکھیاں فیلڈ بی یعنی کارکن مکھیاں کہلائیں گی ان کا کام پھول پھول اور ڈالی ڈالی منڈلانا ہے جہاں سے انہیں نیکٹر اور پولن جمع کر کے چھتے میں پہنچانا ہوتا ہے یہ اپنے موں میں پانی بھر کر بھی لاتی ہیں جسے چھتے میں موجود اس شہد میں ملا دیا جاتا ہے جو لارووں کی خوراک ہے بڑی عمر کی مکھیوں کو ایک اور ذمہ داری بھی سوپی جاتی ہے اور وہ ہے چھتے کی حفاظت جسے یہ اس جان فشانی سے انجام دیتی ہیں کہ اکثر انہیں اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے یہ اس چھتے کی محافظ مکھیاں ہیں اپنی آبادی کے داخلی راستوں کے دونوں جانب تائینات یہ سپاہی مکھیاں ہر آنے جانے والے پر نظر رکھتی ہیں تاکہ کوئی کیڑا یا کسی دوسرے چھتے کی مکھی اندر داخل نہ ہونے پائے ہر کالونی کی ملکہ الگ ہوتی ہے اور اس کے جسم سے نکلنے والی فیرومون خوشبو بھی الگ ہوتی ہے جو اس آبادی کی تمام مکھیوں میں تقسیم کر دی جاتی ہے یہ کام ملکہ مکھی خود کرتی ہے وہ ہر مکھی کے پاس جا کر مو قریب کر